اسلام علیکم ویلکم ٹو بینفاگا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے مزے دار اور کھٹے علو چنے کی ریسپی آئیے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں آدھا کلو چنے جن کو میں نے چھے سے سات گھنٹے بھگو کے اس میں نمک اور دالچینی اور موٹی لچی کا ایک ایک پیس ڈال کے ان کو میں نے گلا لیا ہے اب میں دالچینی اور موٹی لچی باہر نکال دوں گے یہ دیکھئے چنے اتنے بوئل ہونے چاہیے ڈیڑ پا والو جن کو میں نے چھیل کے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ کے بوئل کر لیا ہے تھوڑے سے چنے جن کو میں نے میش کر لیا ہے یہ بزاری لک دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چار ادھر ٹوماتر جن کو میں نے چوپ شکل میں کاٹ لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز ان کو بھی میں نے چوپ شکل میں کاٹ لیا ہے چار سبس مچیں میں نے بھری کری کاٹ لی ہیں تھوڑا سا سبس دھنیا اور پدینہ جو کہ میں نے گارنچ کے لیے رکھ لیا ہے سبس چتنی جس کو میں نے دھنیا پدینہ سبس مچ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا امبلی کا گڈنہ ڈال کے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے امبلی ایک پیالی لے کے اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں پھگو کے اس کی گھٹلیاں نکالتی ہیں اور یہ گھڑا گھڑا پانی میں نے یہ ایک بھول میں لے لیا ہے ایک بھول پھینٹا ہوا دہی اب تمام چیزوں کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بھول میں بھول کیے ہوئے چنیں ڈالیں گے ساتھ ہی میش کیے ہوئے چنیں اس میں ایڈ کر دیں گے دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون چار مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میچ ون ٹیبل سپون سرخ میچ اور کالا نمک حسب زائقہ یہ تمام سپائسز اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اس میں میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا پیاز گارنش کے لیے رکھ رہی ہوں اسی طرح ٹوماتر تھوڑے سے میں نے گارنش کے لیے رکھے ہیں باقی تمام اس میں ایڈ کر دیے ہیں آلو تمام اس میں ایڈ کر کے اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر دیجئے یہ میرے آلو چنیں مکس ہو چکے ہیں اس میں اب ہس میں ذائقہ نمک ایڈ کرتی ہوں اب سبز مچ اور سبزن یہ ایڈ کریں گے ایمبلی کا گاڑا پانی اس میں میں ایڈ کرتی ہوں بیٹ کیا ہوا دیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی آلو چنیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم گارنش کے لیے ٹوماتر پیاز سبز دھنیاں پدینہ اور گھرین چٹنی اس کے اوپر ڈالیں گے اینڈ پہ اوپر تھوڑی سی دادر مچ ڈالیں گے اب ماشاءاللہ سے ہمارے مسے دار کھٹے آلو چنیں ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ